ایک ٹک ٹوک کے مفتی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میں ملک کا وزیر آزم بن جاؤں تو پیچھے پوچھا بھئی آپ بنوگے تو پہلا کام کیا کروگے آپ سے پوچھا جائے بھئی ملک کے وزیر آزم بنوگے تو پہلا کام کیا کروگے تو انہوں نے کہا اگر میں ملک کا وزیر آزم بن جاؤں تو میں سوچ رہا تھا یہ بھائی رشوت کو ختم کروں گا میں ظلم کا خاتمہ کروں گا میں بے حیائی کا خاتمہ کروں گا بے فتح کا خاتمہ کروں گا غریبوں کے لیے گھر بناوں گا یتیموں کے لیے یتیم خانے بناوں گا محبت اور بھائی چارے کا درس دوں گا پاکستانیت بڑھاؤں گا نیشنلزم بڑھاؤں گا اب میرے ذہن میں یہ باتیں چل رہی تھیں کیونکہ یہ ملک کے ہوتی شوز ہیں لیکن انہوں نے کہا اگر میں ملک کا وزیر آزم بن جاؤں سابر سے پہلا یہ کام کروں گا میں مزاروں کو گراؤں گا جب دیمک لگ جائے نا انسان کے دماغ کو ایک ہی جگہ پہ بچپن سے ان کا دماغ اٹکا ہوا ہے یعنی آلم و آدم کا مسئلہ یہ ہے کہ مزار بنا ہوا ہے چلو تم گراد ہوگے کیا مسلمان مسلمان بن جائے گا کیا رشوت ختم ہو جائے گی کیونکہ جب دماغ انسان کا نقال بن جائے زیادہ سوچیں نہ غور و فکر نہ کریں کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو مدر سے ملے جاتے ہیں اور بچپن سے ایک ہی چیز رٹوائی جاتی ہے رٹوائی جاتی ہے ایک ٹیکنیک ذہن میں یاد رکھئے اتنا تکرار کرو اتنا تکرار کرو کہ لوگوں کو جھوٹ بھی سچ لگنے لگے روپیکنڈا اس طرح ہوتا ہے مثلاً اتنی بار بولو مثلاً شیعہ کافر ہے اتنی بار بولو اتنی بار بولو اتنی بار بولو کہ اب صرف لفظ شیعہ آئے تو آٹومیٹیکل ہی اس کے ذہن میں دوسرا لفظ بھی آ جائے سیاسی جماعتوں کی چپکلش میں آپ نے یہ حربہ ضرور دیکھا ہوگا کہ مد مخالف والا سیاسدان اپنے دوسرے سیاسدان کو بولتا تھا یہ چورے مثلاً اور خان صاحب نے اتنا بولا اتنا بولا کہ نونلی کے جلزے میں جب نعرہ لگتا تھا تو ان کے لوگ بھی بولتے تھے چورے پھر بعد میں بولتے تھے ہم نے کیا بول دیا ڈیزل کا نعرہ اتنا لگا اتنا لگا کہ ان کے اپنے مولوی بعض وقت غلطی سے ڈیزل بول دیتے تھے ایک چیز کو اتنا ریپیٹ کرو اتنا ریپیٹ کرو کہ وہ ذہنوں کا نقش بن جائے سوال یہ نہیں کہ آپ کو کافر بنایا جائے کہ نہیں اتنا بولو کہ عوام الناس جب یہ سنے تو وہ بولے ہاں یہ ہیں تصورات کو انسان کی ذہنیت کو اس پروپیکنڈے سے کیا کر دو بدل دو تو جب یہ مدرسوں میں جاتے ہیں بچپن سے ان کی تربیت ہوتی ہے تو یہی بولا جاتا ہے مزار شرک ہے مزار شرک ہے مزار گر گیا تو سمجھو دنیا آباد ہو گئی اچھا اس بندے خدا سے پوچھا جائے مزار میں ہوتا کیا ہے اتنی دشمنی مزار سے ہے کیوں بھائی کیونکہ آج تک کسی مسلمان نے جب حدیثیں ہم لیتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے حدیث بتانے والا کون ہے اس پہ سنگل ون منٹ کے لیے کوئی نہیں سوچتا قرآن کہتا ہے جب خبر آئے تو خبر کو مت دیکھنا لانے والے کو دیکھنا ہمارے ہم واتس اپ پہ کوئی خبر آئی موبائل پہ کوئی خبر آئی مجالے جو بندہ تحقیق کرے دوسرا کام یہ ہوتا ہے اس کو فاورٹ کرنا ہے سب کی طرف یہ حمقہ کی نشانی ہے احمق لوگوں کی نشانی ہے کتنی حدیثیں جعل ہوئیں ایک تو حدیثیں آپ مسلم اور بخاری سے لاتے ہو کہ مزاروں کو گرایا جائے تمہیں کیا پتا وہ حدیث جعل نہیں ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے ڈاؤٹ کر سکتے ہو کہ نہیں نہ بخاری معصوم ہے نہ مسلم معصوم ہے المستدرک جب حاکم نے لکھی تو اس نے کہا کہ بخاری صاحب نے یہ روایتیں جن راویوں سے لائیں اور بولا ہے کہ یہ راوی صحیح تھے تو لہٰذا روایتیں صحیح ہیں تو اس نے کہا میں ایک اور کتاب لکھتا ہوں جس میں انہی راویوں کی روایتیں ہیں پھر ان کو تم نے کیوں نکال آئے اگر مسلم اور بخاری آپ کے لیے مستند ہیں تو کیا حضرت جعفر صادق مستند نہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے زندگی میں حدیثوں کا جو سور سے لنا ہے وہ ایک ہی ہوگا دوسرا نہیں ہوگا اگر ہمارے لئے سور سے حلبیت رسول ہیں امام ابو نیفا کے استاد امام جعفر صادق جب وہ زیارت امام حسین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں جابر انساری صحابی رسول خدا کے پہلے ظاہر امام حسین جا کے بنتے ہیں اتنی روایتیں رسول خدا سے سلسلے احل و بیسے ہماری طرف ملتی ہیں اس دن میں نے کہا امام حادی اپنے صحابی کو پیسے دیتے ہیں جا تحت قبط الحسین حسین کے روزے کے نیچے جا کر دعا کر خدا وہاں پہ مانگی ہوئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا تو کیا اولاد رسول کو پتا نہیں تھا دوسری بات اگر کسی چیز کو اسلام حکم دے تک گراؤ تو ریزن کیا ہے ریزن تو تلاش کرو نا کہ شرک ہوتا ہے مزارات پہ کیا شرک ہوتا ہے شرک کی تعریف کیا شرک بولا کسے جاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی کو مسبب الاسباب مانا جائے شرک ہے رہی دوسری بات اگر کوئی کسی مزار پہ جا کے سجدہ بھی کرتا ہے تو اس بندے کی جہالت ہے مزار کا کیا قصور ہے تم بندے کی تربیت کرو نا مزار کیوں گرا رہے ہو یہ تو بالکل ایسے ہے کوئی انپڑ مسلمان مکہ چلا جائے حجر اسود کو پکڑ کے بولے مجھے بیٹا دے مجھے اولاد دے میرے قرضے دور کروا تو کیا یہ مفتی کل جا کے حجر اسود کو توڑے گا یا اس جاہل کو تعلیم دے گا جو حلہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں علماء کا کام ہے کہ لوگوں کی جہالت کو دور کریں نہ کہ شائر اللہ کے گرانے کی باتیں کریں اور یہ بول دینا اگر رسول کا مجھار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا ہوتا کیا ہوتا عزت کرتے احترام کرتے تقریم کرتے جو مقام رسول گرامی کا ہے وہ مقام اس مقام کا خیال کرتے جب حجر اسود کی ویلیو ہے تو کیا رسول کے روزے کی ویلیو نہیں یہ شائر اللہ ہیں شائر اللہ کا احترام من تقوى القلوب ہے یہ تقوى الہی ہے حسین کا نام بلند کرنے سے خدا کا نام بلند ہوتا ہے کتنے لوگ ان مجلسوں کے نتیجے میں نمازی بنتے ہیں کتنی خواتین ان مجلسوں میں آنے کے بعد باہجاب بنتی ہیں کتنے لوگوں کے دلوں میں مجلسوں کے بعد خوف پروردگار عالم پیدا ہوتا ہے آو دیکھو عراق میں وہاں پر بھی تو روزے موجود ہیں کونسا شرک ہو رہا ہے دن رات حسین کے روزوں پہ اللہ کو ہی تو سجدے کیے جاتے ہیں جارت کرو دو رکعت نماز پڑھو سجدہ کس کو خدا کہو دعا کمیل میں کس کو پکارا جاتا ہے خدا کو پکارا جاتا ہے اے وہ عظیم شخصیت جو خدا کے نزدیک مقام رکھتی ہے اے خدا میں حسین کے روزے پہ آیا ہوں میرے گنے گار چہرے کو نہ دیکھنا حسین کے نورانی چہرے کو دیکھنا اور اس چہرے کے صدقے میں میرے گناہوں کو بخشنا پھر دلیل یہ دینا نہیں نبی جب زندہ تھے تب واسطہ تھا اب نہیں ہے تو نہیں دے سکتے یہ فلسفہ تم نے کہاں سے نکالا تو کیا رسول خدا مہ وہ چکے ہیں اللہ کے نزدیک اب ان کی کوئی عزت نہیں ہے ان کی کوئی قدر نہیں ہے ان کا کوئی مقام نہیں ہے پھر رسول کو سلام کیوں کرتے ہو کہا نہیں نہیں ملائک سلام لے کر جاتے ہیں جب سلام لے جا سکتے ہیں تو کیا ہماری دعائیں نہیں لے جا سکتے ہیں تو شرک کا فتوہ کہاں سے لگتا ہے تو یہ جو ذہنوں کو زنگ لگ جاتا ہے یہ سب سبب ہے دوری مکتب اہل و بیسے